اپردان مندری نریندر مدی دودھے وسیع اتراخنڈ کے دورے پر ہے یہ ان کی یادکاری کی یادرہ ہے لیکن پی ایم کی یادرہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں ترنمون کانگریس نے چناب آیوگ میں پی ایم کی کیدارنات اور بدرینات یادرہ کو لے کر شکایت کی ہے اس بابت ٹی ایم سی نے ایک چٹھی آیوگ کو لے کی ہے جس میں کہا ہے کہ اب جب چناب پرچوار ختم ہو چکا ہے باوجود اس کے لگاتار پی ایم کا کیدارنات اور بدرینات کارکنم ٹی وی پر دکھائے جا رہا ہے ٹی ایم سی نے چناب آیوگ کو چٹھی نہیں کی ہے اس چٹھی میں نے پی ایم موڈی کے کیدارنات دورے کے ٹی وی پرسارن کو چناب آچار سہیتہ کا انلنگن قرار دی تو کاروائی کی مانگی ہے ٹی ایم سی نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی نے کیدارنات میں ماسٹر پلان کا اعلان کیا اور جنتہ کے ساتھ میڈیا کو سمبودت کیا ایسا کرنا آچار سہیتہ کے خلاف ہے ٹرمول کانگریس اس پر ہوراں روک لگانے کی ایمان کرتی ہے تو گیدارنات پہنچے پردان منتری نرین درمودی اس کے بعد پوجہ ارشنا ردرہ بھی شیک اور اس دوران واقعی ان کو پوری طرح سے کور کیا گیا تھا جبکہ چناب جہاں ہور ہیں اس کو لے کہا ہے جہاں اترا کھڑ میں بھی کانگریس نے اللہ بول کیا تو وہی اب ٹی ایم سی نے سیدھے طور پر اسے آچار سہیتہ کا انلنگن بتایا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایساسییٹ ایڈیٹر ہرکیش کمار جی ہمارے ساتھ چٹ چکے ہیں ہرکیش جی یہ ہنگاوہ ہے کیوں برپا دیکھیں پراجوال بہت اس پرسی بات ہے کہ یہ پرنان منتری کی بہت نجی آترا تھی قیدارنات اور بدیننات جانے کی جو ان کی آترا تھی یہ بہت نیچی تھی اور یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ اکانت میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں دھیان کے اندر میں وہ رکھیں گے اور دھیان کریں گے اور پوجہ ارشنا کریں گے جو کچھ بھی ان کا وہ تھا تو یہ نیوز پہلے سے دو دن پہلے سے آ رہی تھی کہ وہ قیدارنات جائیں گے لیکن ماتبون بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں سوچنا کے تحت اور ان چیزوں کے تحت رکھی جاتی ہیں یہ آپ کے چناؤ آیوک کو یہ بات سنگیان میں دی جاتی ہے تو یہ چیز بھی اس میں تاقید کی جاتی ہے کہ کسی طریقے کا چناؤ پرشار وہ نہیں کریں گے جب پرشار بند ہو چکا ہو ہر طرف ابھی پرسوں ہی یہ بات آئی تھی کہ گرداز پور میں آخری دن جو ہے وہ چناؤ پرشار ختم ہونے کے بعد سنی دیول نے لارڈ سپیکر سے لوگوں کو سمبودھن کیا تھا تو اس کا بھی سنگیان لیا گیا تھا تو یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے کہ پردھانمتری پت پر رہتے ہوئے جب اس طریقے کے کریا کھلاپ میں آپ ویست ہوتے ہیں درشن کے لیے جاتے ہیں بھگوات درشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹے پورے ٹائم کل سے لے کر آستہ کانٹینوز کیسے ایک سکرین پر لگاتار آپ دکھتے رہ سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو دکھاتے رہ سکتے ہیں یہی چیز اس میں بھی آئی تھی جب ایک نیوز انہوں نے create کی تھی sensational news create کی تھی کہ میں اگلے اس پر دو گھنٹے بعد آپ کو آؤں گا اور دیش میں کچھ خاص بتانے جا رہا ہوں اس سمیں بھی یہی ہلچل مچھی تھی کہ دو چار گھنٹے تک لگاتار ٹی وی سکرین پر وہ ہی بنا رہا تھا کہ نیلین موڈی کچھ خاص کہنے والے ہیں لوگوں کو اندیشہ تھا کہ کچھ اسپیشل بات بولنے والے ہیں کچھ چناؤ سے لے کے ریلیٹیڈ کچھ چیزیں بولنے والے ہیں لیکن انہوں نے بولا کیا تھا کہ وہاں پر سیٹلائٹ ہم لوگ لانچ کر گئے ہیں اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے ایسا سیٹلائٹ پہ ہٹ کیا ہے کہ جو جو کی مسئلہ وہ نہیں تھا کہ وہ پردان منتری بولنے والے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ آپ کن چیزوں کو کیسے بھوناتے ہیں تو یہاں پر بھی ٹی ایم سی کا دشا جو ہے وہ یہی ہے کہ کیسے پردان منتری نے چوک کر لیا ہے ان چیزوں کو جس طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا ہونے کے بعد کیا ہونے والا تو آپ کہیں کہیں انفلوینس کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو یہ آروپ ٹی ایم سی نے گڑھے ہیں اچھا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے ارکیس جی کہ اگر آچار سہیتہ کے انلنگن کو بیاد باری کی سے دیکھا جائے اور دو دن کی یاترہ کدارنات اور بدرینات کی دیکھا جائے تو کہاں کہاں ایسا پرتیت ہوتا ہے اور ٹی ایم سی کے جو تمام آروپ ہے کہاں تک صد ثابت ہوتے ہیں کہ واقعی انلنگن ہوا ہے بلکل یہ بہت مہتوپونڈ ہے سوال کیونکہ جب آپ کہیں مندر میں جاتے ہیں وہاں کا جو وزول آ رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پربانی بن رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ وہاں کے کریا کالاپوں کا چارٹ لے کر کے اور وہاں کے جو تمام نرمان کارے ہیں ان کو دیکھنے کا اور جب وہاں کے سانگٹھنی طور سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تمام لوگ وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو لے کر کے یا انجینئر سے لے کر کے ڈی ایم سے لے کر کے یا زلہ دیکاریوں سے لے کر کے ان سب لوگوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور ان چیزوں کی آپ باریکی سے جانچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں پر کام کرنے کے لیے سرکار کو سرکار نے وہاں پر جو چیزیں نشت کی ہیں سڑک نرمان اور تمام جو چاردھام یاترہ کے نرمان کارے ہونے والے ہیں یا جو قیدارنات کے آس پاس چھتروں میں جو بنایا جانا ہے اس کا پورا جیاغرافی لے کر کے اور پیپر لے کر کے یا بلوپرنٹ لے کر کے آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور بہت دھیان دینے والی بات ہے کیونکہ آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے نردیش ہوتے ہیں کہ آپ ایسی کوئی میٹنگ لے جو کی نیتیگت طریقے سے کارگر ہوتی ہے اور تو وہ تب ہوتی ہے جب آپ ادھکار میں ہوتے ہیں اور ادھکرت ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے آج کے سمیے میں آپ ضرور کارگرہ ایک پردھان منتری ہیں لیکن آپ پردھان منتری یا جیسے کسی یوجنا کا نرگت یا نرمار اس طرح کی دشاں میں آپ نہیں آسکتے کہ اس کو دکھانے کے لیے کہ آپ یوجنا بنا رہے ہیں اور یوجنا کا آپ دشاں نردیش دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت دھیان دینے والی بات تھی اور جہاں تک یہ ہے کہ ٹی ایم سی کا پرشن ہے اس کا کیا اتتر آتا ہے چناؤ آئیوگ سے یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ چناؤ آئیوگ بھی دو بھاگ میں بٹا ہوا دیکھنا ہے اور ہم لوگ پاس جو خبریں آتی ہیں اس میں چناؤ آئیوگ میں خودی کانفرکٹ پیدا ہوا پڑا ہے بلکل بہت بہت نمات ہم سے جڑنے کے لیے ہرگیز جی آپ کا فیلال مہتبون بات تو یہ کہی کہ کیا ٹی ایم سی کے سوالوں کا جواب دیتا ہے کیا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کیونکہ فیلال ابھی خود ایلیکشن کمیشن آپس میں الجا ہوا ہے شکلہ واسا کی بات کریں سوریل روڑا فیلال دیکھنا ہوگا کیا جواب دیتا ہے ایلیکشن کمیشن